مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں اس بارے میں آپ اپنا موقف بتائیں ساتھ ساتھ ان میمرز کو بھی نصیحت فرما دیں جنہوں نے ہنسی مزاق میں کوئی حد اور لیمٹ ہی نہیں رکھی ہوئی جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں آمیر لیاقص صاحب سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ سنگین نویت کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں جس میں خاص طور پر ڈاکٹر زاکر نائک کا مزاق اڑانا جنیت جمشید کا مزاق اڑانا پھر اس کے بعد جو خلیل الرحمان ہے نا جنہوں نے میرا جسم میری مرضی والے کو بڑا قرارہ جواب دیا تھا اس پہ آمیر لیاقص صاحب نے خلیل الرحمان کو سنائی اور جو خلیل الرحمان تھے ان کی برداشت میں دیکھ رہا تھا وہ بار بار کہہ رہے تھے میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کی عزت کرتا ہوں بہت یعنی ایسے موقعے پر برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک حق بات میں آپ لبرل لوگوں کو فیور دے رہے ہو جبکہ آپ پر ایک مذہب کی بھی چھاپ ہے آپ ایک مذہبی سکولر بھی سمجھے جاتے رہے ہو تو اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں ڈاکٹر آمیر لیاقص صاحب نے کی ہیں لیکن یہ کہ انسان ہے بہرحال جہاں خامیاں ہوتی ہیں کچھ انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو اب اگر آپ نے کسی کی کوئی خامی کو بیان کرنا ہے تو وہ بھی اعتدال کے دائرے میں ہو یہ مراسی جیسے الفاظ اور کافر فاسق یہ الفاظ یہ کسی کے بھی شایعہ نشان نہیں ہے اس سے انسان اپنا خاندان بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں باقی یہ کہ خوبیاں بھی اعتدال سے بیان کی جائیں اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو بھی اعتدال سے ابھی جو ڈاکٹر صاحب کا جو خاتمہ ہوا ہے جس قسمہ پرسی میں وہ قابل ترس ہے اس میں میں کم از کم ڈاکٹر صاحب کو فیور کروں گا جیسے بھی زندگی گزری لیکن جو اینڈ ہوا ہے اس میں زیادتی ہوئی ہے ڈاکٹر آمر لیاقت کے ساتھ اب کیا زیادتیاں ہوئی ہیں وہ میں بیان کروں گا تو فیملی کے مسائل بھی آ سکتے ہیں ان کے اور بچے بھی آ سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں پھر وہ میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا لیکن بہرحال ایک مظلومانہ موت ہوئی ہے اب آپ بتاؤ ایک آدمی کی بیوی اس کے بغیر لباس کی ویڈیو وائرل کرتی ہے اس عورت کو لوگ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو اتنا بڑا جرم ہے میاں بیوی کا تو آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہے برہنہ حالت میں ویڈیو وائرل کر دے اور ایک مشہور سیلیبریٹی ہو پھر اسی برہنہ ویڈیوز پہ میمرز میم بنانا شروع کر دیں تو یہ تو خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں نا اس سے تو آدمی نے دپریشن میں ہی مر جانا ہے آدمی نے پتہ نہیں ہوا کیا جنریٹر کا دھوہ کی وجہ سے موت ہوئی کیا وہ مجھے نہیں ڈیٹیل میں میں گیا لیکن معامر لیاکت صاحب کے ساتھ اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا جنریٹر کا یا کچھ بھی یہ ویسے ہی اس نے مر جانا تھا جو حالت تھی نا چیخنا چلانا راتوں کو ٹھٹکے تو آپ خود سوچو اپنے بارے میں سوچو آپ کہ آپ کی کوئی ویڈیو بغیر لباس کے وائرل ہو جائے جو غیر مشہور آدمی ہے وہ ٹینچن سے مر جائے گا تو جو مشہور آدمی ہے اس کی کیا عزت اور پھر اس میں میمرز میم بھی بنانا شروع کر دیں میمرز کو بھی شرم نہیں آتی کہ تم کسی کو اس طرح سے کیوں ایکسپوز کر رہے ہو تو یہ سو فیصد اگر عامر لیاکس صاحب میں غلطی تھی تو یہ میمرز بھی غلط ہیں اور ان کے ساتھ جو جو لاسٹ فیملی نے زیادتی کی ہے یہ بھی سو فیصد غلط ہے اس عمل پہ بھی لانت بھیجنی چاہیے اس کو بھی برا بلا کہنا چاہیے میرا تو خیال تب اس پہ کیس ہوگا کہ کسی کی بنانا حالت میں ویڈیو وائرل کرنا یہ تو پاکستان کے جو لا ہے اس کے تحت بھی غیر قانونی حرکت ہے لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اتنی ڈپریشن میں تھے کہ وہ کیس بھی شاید نہیں کیا انہوں نے تو اچھائیاں بھی ہوں گی خوبیاں بھی ہوں گی خامیاں بھی ہوں گی ہر چیز اعتدال سے ہونی چاہیے اور اب تو جو مرنے والا ہوتا ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ خامیاں تھیں تو مغفرت کی دعا کی جائے کہ اللہ ان خامیوں کو معاف کر دے ایمان پر بہرحال ایمان پر موت ہوئی ہے مرنے کے بعد کسی کو میراسی فاسق اس طرح کے الفاظ کرنا یہ اپنے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے آپ اپنا خاندان بتا رہے ہوتے ہیں کوئی میں کیا ہوں یہ بہت بری حرکت ہے اور خاص طور پر دیندار لوگوں پہ تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا لوگ تو کوشش کرتے ہیں ان سے اخلاق سیکھیں کیونکہ بعض دینداروں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں تو اور میمرز اور یہ جو جنہوں نے بھی یہ برہنہ ویڈیو لیگ کی ہے ان کو گالیاں دیں آپ ان پر لانتیں کریں یہ بہت زیادہ ٹینشن کی بات ہوتی ہے کسی کو اس طرح سے عذاب میں ڈال دینا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان میمرز کو بھی دیکھو میمز بنانا اگر اس میں صرف حسی مزاق کی بات ہے تو وہ تو میری بھی میمز بنتی ہیں بہت ہی زیادہ بنتی ہیں پہلے ان کی بنا کرتی تھی ہماری بھی بنتی ہیں وہ لطیفہ نہیں ہے وہ کاری صاحب نے قبر کی پیچھے سے میں ائرپورٹ گیا کراچی ائرپورٹ تو ائرپورٹ کے آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئی انہوں نے مجھے دیکھ لیا مجھے اب دفتر میں بٹھایا چائے مانگوائی کہہ رہے ہیں یار میری ڈپریشن ختم ہوتی ہے آپ کے شوٹ کلپ دیکھ کے ہیں ائرپورٹ کے آفیس سیکیورٹی آفیس تو میں نے کہا کیسے انہوں نے پھر اپنے میرا چھٹکلہ سنایا مجھے انہوں نے کہا وہ لطیفہ تھا کہ کاری صاحب جو تھے بیمار نہیں ہوتے تھے فوروٹ کر کے نا سنا رہا ہوں جلیل آپ لوگ بھی بور ہو چکے ہیں نا کہ کہہ رہا ہے ایک لطیفہ کیسا پر بہت ہو گیا کاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے چھٹی نہیں کرتے تھے بچے انہیں پلان بنایا کہ آج ان کی چھٹی کرائیں گے کاری صاحب قبرستان کے قریب سے گزر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور روزانہ معمول تھا ایک دن بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا کاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور قبر کے پیچھے سے آواز آئی والیکم السلام بھائی عبدالغفور ان کا نام عبدالغفور تھا اوہ کاری صاحب تو بھی ہوش ہو کے گھر گئے کہ آج تو مردے نے رپلائی کیا ہے تو کہنے لگے یار میں سن رہا ہوں اور ہستا جا رہا ہوں تو میمز میں کسی کی توہین کرنا جائز نہیں ہے قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ نام نہ بگاڑو ایک دوسرے کے تمسخور نہ کرو مزاہ اور مذاق میں فرق ہے مزاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مزاہ کیا ہے بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں جس میں آپ نے مزاہ کیا مزاق اڑانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلی کوئی تماشا بنا رہے ہو میمز کے ذریعے تو ڈاکٹر آمر لیاقت کا مزاق نہیں اڑایا گیا یہ آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں جس میں بغیر لباس کے جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں تماشا بنایا گیا ہے یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو میمرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں آپ عورتوں کو جو اس طرح کی شرارتی عورتیں ہیں ان کو آپ پروموٹ کر رہے ہو اس کا تو مقصد یہی تھا زلیل کرنا ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے خلاف میم بناتے جس نے اپنے شوہر کی ویڈیو وائرل کی ہے تمہارے درجنوں اختلاف ہو سکتے ہیں اختلاف کو اس حد تک جانا کہ آپ اس کی برہنہ ویڈیو اچھا یہ بات میں بار بار کہتا ہوں طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں ان الزامات کو سچا نہ سمجھا کریں کبھی بھی سچا نہ سمجھا کریں چاہے کتنا بڑا ہے عورتوں کی عادت ہوتی ہے طلاق کے بعد شوہر پر فہوش الزام لگانا کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا حربہ فہوش الزام ان کو پتا ہے کہ لوگ میری بات پر یقین کریں گے کیونکہ گھر کے اندر کے حالات بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا عورت کو پتا ہے بھئی میں نے اگر کہہ دیا نا لڑکیوں سے بات کرتا ہے یا یہ کرتا ہے فوراں یہ میرا نعرہ مارکٹ میں چلے گا اور اس نعرے سے مرد بھی متاثر ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں دیکھو اس کے تو بیوی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی تو جب طلاق ہو گئی ہے تو دشمنی ہو گئی نا اب تو بیان ہی معتبر نہیں ہے شریعت میں دشمن کا دشمن کے خلاف گواہی معتبر ہوتی ہے کبھی بھی نہیں ہوتی دوست کی دوست کے حق میں گواہی معتبر نہیں ہے اور دشمن کی دشمن کے خلاف گواہی معتبر نہیں ہے دشمن کی دشمن کے حق میں گواہی معتبر ہے دوست کی دوست کے خلاف گواہی معتبر ہے اصول یہ ہے شریعت کا دنیا کا اصول ہے صرف شریعت کا نہیں ہے تو یہ بہت ہوتا ہے سلیبرٹیز میں جب میاں بیوی میں علیتگی ہوتی ہے تو دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگانے میڈیا کی زینت بننا ہے اس میں جو الزام لگا رہا ہے اس پہ لانت بھیجو بولے جب تیرے علیتگی ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے تجھے کیا اس عورت کے پیچھے پڑا ہوئے تو ہاتھ دھو گئی وہ ایسی تھی تو ویسی تھی وہ یوں تھی تو وہ یوں تھی اور عورت کو بولو تجھے کیا ہے کہ تُو اپنے میاں کے الزام لگا رہی ہے کہ وہ ایسا تبہ علیتگی ہو گئی نا تُو کہیں اور شادی کر اس کو کہیں اور کرنے دے کیا تکلیف ہے تجھے لوگ چسکے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں ابھی دیکھا اپنی بیوی ببہ ایسی تھی اور وہ عورت اس کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے اور پھر لوگوں کو تاہید بھی مل جاتی ہے تو صحابہ میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی کتنے بڑے امیر المومنین تھے خلیفہ تھے بچے کے بارے میں کیس آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ بچہ کس کو ملے گا حضرت عمر کہہ رہے تھے بچہ میں رکھوں گا ان کی زوجہ کہنے تھی بچہ میں رکھوں گی لیکن الزام تراشیاں کہیں بھی نہیں ہے کہ امیر المومنین نے طلاق دی اب عورتوں سے لوگ آکے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی زوجہ سے کہ امیر المومنین نے طلاق دے دی بھائی کچھ تو ہوگا تمہارے اندر کوئی تو خرابی ہوگی بھائی حضرت عمر نے سوچا میرے نہیں گزارا ہو رہا کیونکہ حضرت عمر تھے انتہائی مسکین انتہائی غریب بعض خواتین نے حضرت عمر کے رشتے کا انکار کیا اسی بیس پہ حضرت عمر نے ایک جگہ نکا کا پیغام بھیجا ان صحابیہ نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ ان کے چہرے پہ آخرت کے خوف سے ہر وقت سلوٹیں ہوتی ہیں خوشی ان کے چہرے پہ نظر آخرت کا خوف ہتنا ہے ہر وقت تو روتے رہتے ہیں تو ان سے میرا گنبانی ہو سکتا بعض دفعہ انکار کی بیس سامنے والے کی خوبی بھی ہوتی ہے تو حضرت عمر تو اتنے مسکین تھے اتنے غریب تھے ہو سکتا ہے ان کی زوجہ نے سوچا ہو بھائی ہم اتنا تقوی ایفورڈ نہیں کر سکتے حضرت عمر نے کہا ہو بھائی میں تمہارے جیسا نہیں بن سکتا چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا کر لیتے ہیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے مزاج نہیں بن رہا چلو بھئی تمہیں فارغ کیا میں نے طلاق دے دی ان کو تو کہیں بھی نہیں ملتا کہ اُجھ پہ الزام لگائے ہو لوگوں نے اس عورت کی بھی کہیں ہو گئی شادی ان کی بھی ہو گئی صحابہ میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا الزام تراشیاں بولو نہیں ہوتی تھی آج بہت گندہ کر دیا ہے میڈیا نے میمرز نے اور سوشل میڈیا نے پرسنل لائف میں گھسنا وہ اس کو گالیاں وہ اس کو گالیاں ایک بات تو یہ سمجھ لو کبھی بھی نہ جاؤ ان معاملات میں دوسرا میں اکثر یہ دیکھ رہا ہوں اکثر طلاق کے بعد عورت بچوں کو باپ سے محروم کر دیتی ہے یہ ایسا ہو گیا ہے کہ شاید ایک فیصد خواتین ایسا نہ کرتی ہوں اس میں کوئی عورت کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تمہارا شوہر سے اختلاف تھا بچوں کو کیوں نہیں باپ سے ملنے دیری اس میں لوگ کیا کرتے ہیں اتنا بڑا ظلم جو نظر آ رہا ہے اس پہ کوئی کمنٹس نہیں لوگ کہتے ہیں ان کے پرسنل معاملات ہیں یہ پرسنل نہیں ہے یہ بچے باپ سے کیوں نہیں ملتے یہ پرسنل معاملہ ہے تو ظلم ہے باپ کے اوپر جب بھی کوئی بات ہونا ہے ایسے ایک باپ جائے گا نا لوگوں کے سامنے رونا روئے گا یار میری بیوی بچے لے کے بھاگ گئی ہے مجھے ملنے نہیں دیری کہا بھائی یہ تمہارے پرسنل معاملات ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر پرسنل معاملات نہیں ہیں آپ اس ظلم کو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو لیکن یہاں پوری قوم کیا ہوتی ہے چپ میاں بیوی کا پرسنل مسئلہ ہے اسی وجہ سے باپ بھی وہ کنارہ کشی اختیار کر کے بیٹھ لیتا ہے بیٹھ جاتا ہے کہ میری کوئی سننے والا نہیں ہے یہاں پرسنل نہیں ہے اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے میری بیوی بچوں سے نہیں مجھے ملاری ہے بچے میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے بیٹا کون ہوتا ہے باپ کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروانے ہیں بیٹی کون ہوتی ہے باپ کے خلاف بولے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ایسے موقع پہ اولاد کو لانتیں بھیجا کرو تمہیں شرم نہیں آتی میڈیا پہ آکے اپنے باپ کے خلاف تخریر کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم بیٹی ہوگے اپنے باپ کے خلاف تخریر کرتی ہو میڈیا پہ آکے یہ تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا ہے اس میں لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو بچے بھی کہہ رہے ہیں ہمارا باپ ٹھیک آدمی لوگ پتہ یہ تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ ٹھیک نہیں ہے بیٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا باپ ٹھیک نہیں ہے یہ بیٹیوں اور بیٹیوں کے گدھے اور نالائق ہونے کی علامت ہے کہ ساری دنیا کے سامنے اپنے باپ کو زلیل کر رہے ہیں اور یہ ماں کے نالائق ہونے کی علامت ہے جس نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے ایک دفعہ عدالت میں کورٹ میں کیس یہ ہوا کہ کسٹڈی ہوتی ہے نا ماں کی کسٹڈی میں بچہ تھا باپ ملنے کے لیے گیا عدالت میں تو بچے اب باپ نے کیس کیا ہوا تھا کہ بچے مجھے چاہیے یہ چلتا ہے نا کیس باپ کہتا ہے مجھے چاہیے ماں کہتی تو دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں ماں کہہ رہی ہوتی ہے یہ بچے یہ پال نہیں سکتا باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ماں نہیں پال سکتی ویسے ملتے ہیں ماں کوئی ہیں ہر صورت میں کچھ بھی ہو جائے لیکن بعض دفعہ کچھ جج سے کسی کے تعلقات ہو تو ایک الگ بات ہے ملتے ہیں ماں کوئی ہیں تو اب ہوتا ہوا یہ کہ باپ نے کیس کیا ہوتا مجھے چاہیے تو ماں نے یہ شو کرانے کے لیے کہ دیکھو بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں تو جیسے ہی باپ نے بچے کو گود میں لیا بچے نے تھپڑ مار دیا باپ کے کہ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ جج تھا کوئی خاندانی جج کیا تھا اس نے فوراں بچہ ماں سے لے کے باپ کی کسٹڈی میں دیا بولا تم پالوگے اس کو اور ماں کو ڈانٹا کی یہ تیری تربیت ہے کہ بچہ باپ کو تھپڑ مار رہا ہے بچہ تو معصوم ہوتا ہے اسے کیا پتا کیا کرنا ہے اس کو تو ماں نے باپ کے خلاف اتنا زہر اس کے دماغ میں ڈالا ہے کہ باپ نے گود میں اٹھایا تو بچے نے کیا کیا ہے وہ جج غیرت مند تھا اس کو وہ بھی باپ ہے نا اس کو بھی اندازہ ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہے ہیں اس نے فوراں اٹھا کے کس کی کسٹڈی میں دے دیا باپ کی لیکن جج بھی آج کل مارکٹ میں اس طرح کے کم ہی آ رہے ہیں تو اس لیے جب بھی کوئی بچہ میڈیا پہ آکے اپنے باپ کے خلاف بیان دے یا ماں کے خلاف بھی بیان دے تو ماں کا بھی وہی حق ہے جو باپ کا ہے تو کبھی بھی بچوں کو سپورٹ بولو نا نہیں کیا کرو یہ نہ کہا کرو دیکھو یہ تھی یہ تو خود کہہ رہے ہیں لہذا بھئی اگر ان کا ابا امہ خراب ہے بھی تو تمہارے لیے تھوڑی خراب ہے تمہارے لیے تھوڑی خراب ہے باپ تو اولاد کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے اور اگر اس میں کوئی خامی ہے بھی تو تمہارے اوپر تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس خامی پہ پردہ ڈالو جب پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ پڑوسی کی برائی پہ پردہ ڈالے تو اولاد کی ذمہ داری نہیں باپ اور ماں کی برائیوں پہ پردہ ڈالے لیکن الٹی کہانی چل رہی ہے لوگ الٹا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو یہاں تو بچہ بھی کہہ رہے میرے ابا ٹھیک نہیں ہے بیٹا بھی کہہ رہے میرے ابا ٹھیک نہیں ہے تو لانت بھیجو ایسی اولاد کے اوپر جو میڈیا پہ آکے اپنے باپ کو برا بلا کہنے اور اس سے باپ ڈپریشن میں جاتا ہے جو اس کی ٹینشن ہوگی یار میں نے تمہیں جنہ ہے کتنی محبت دیتا ہے باپ اپنی اولاد کو آپ سوچ نہیں سکتے جیسا مرضی نالائق ہو 99.9 پرسن یہ تو نیچرل ہے نا ماں باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے یہ تو نیچرل ہے یہ ختم تھوڑی کی جا سکتی ہے کیسا ہی چلسی میں نے دیکھے ہیں ڈاکو بھی دیکھے ہیں چور بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے تہشتگر دیکھے ہیں اولاد پہ ایسا دل ان کا بگھلتا ہے یہ انسان کی نیچر ہے تو اتنا بڑا مقدس رشتہ اور میڈیا پہ آکے بچہ بیان دے رہے ہیں اپنے باپ کے خلاف اور وہ بیٹی بیان دے رہی ہے اپنے باپ کے خلاف یہ بہت غلط کلچر ہے موسیقی